اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے سادہ کوئی بات ہو سکتی ہے اس سے پیاری کوئی بات ہو سکتی ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کسی اور کو شریک نہ ٹہراؤ اللہ کی مان لو اور رسول اللہ کی مان لو آپ صراطِ مستقیم پہ ہیں آپ منحجِ اہلِ حدیث پر ہیں اور یہی دعوتِ اہلِ حدیث ہے یہ انبیاء کا پیغام ہے اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہراؤ جائے یہ نئی بات نہیں ہے یہ نیا دین نہیں ہے قبر پرستوں کو جب یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹہراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کسی اور کو حصے دار نہ بناو وہ کہتنے آپ نئی بات کر رہے ہیں یہ نئی بات نہیں یہ اصل بات ہے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نیا ہے قبروں پر تواف قبروں پر سجدے مردوں کو پکارنا ان سے مانگنا یہ نیا کام ہے یہ اصل نہیں ہے اصل اللہ نے انسان کو فطرتِ سلیم پہ پیدا کیا ہے اور فطرتِ سلیم توحید کا نام ہے آپ نے شرک کے راستے کھول کے نیا کام کیا جو آپ کو شرک سے منع کر رہے ہیں جو آپ کو پیر پرستی سے امام پرستی سے منع کر رہے ہیں یہ نیا کام نہیں یہ تو قرآن کا پیغام ہے قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا ہے مو موڑنے کا نہیں اور جو مو موڑتا ہے وہ سراتِ مستقیم کو چھوڑتا ہے وہ منحجِ اہل الحدیث کو چھوڑتا ہے اور یاد کر لیجئے جس سے سراتِ مستقیم چھٹ گیا اس کا کھکانہ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہے مالکہ فرمان سنیے قُلْ عَطِعُ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہہ دیجئے فرمبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اگر تم مو موڑتے ہو کس بات سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری سے مو موڑتے ہو تو اللہ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں ہے پیارے بھائی بڑا سادہ درس ہے بڑی سادہ باتیں ہیں اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ جب وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا رازق ہے وہ پیدا کرنے والا ہے وہ موت و حیات پہ کنٹرولر ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ جس نے کھلایا اور پلایا ہے اس کے گن گائے جائیں اس کی عبادت کی جائے یہ سادہ اور سچی اور سچی دامت ہے اس کی عبادت کیسے ہوگی اپنی رائے سے نہیں اپنی سوچ سے نہیں اپنے قیاس سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں اس کی عبادت ہوگی جو طریقہ اس نے اپنے رسول کو دے کر ہمارے طرف بھیجا ہے یہی صراط مستقیم ہے اللہ کی فرما برداری اور پھر اس کے رسول کی فرما برداری صراط مستقیم منحج اہل حجیث اور جو اس سے ہٹ گیا قرآن کہتا ہے پھر اللہ کو کافروں سے کوئی پیار نہیں ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جو اس راستے کو چھوڑے گا وہ کفر کے راستے کو اپنائے گا ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے یا ایوہا اللہ دین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول و لا تبطلوا اعمالکم ایمان والو فرما برداری کرو پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اپنے عملوں کو برباد نہ کرنا کیا معنی آپ کا عمل آپ کے سامنے کتنا ہی خوبصورت بنا کر شیطان پیش کر دے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ کے عمل برباد ہو رہے ہیں آپ اس کو جتنا مرضی رنگین بنا لیں خوشنما بنا لیں اس میں پیروں سے جتنے مرضی رنگ بھروا لیں اگر وہ دو چیزوں سے خالی ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اس میں نہیں ہے وہ کتنا ہی خوبصورت بنا لیں اس کی شان جتنی مرضی اپنے پاس سے تراش لیں اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا عمل کرنے کے باوجود انسان بربادی والے گڑے میں گرے گا اب یہ باتیں جٹ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں دیہاتی کو سمجھ آنے والی نہیں ہے اس میں کوئی ہیر پھیر ہے چیکے چنانچے چونکے کی کوئی بحث ہے بھائی اللہ تمہارا خالق ہے عبادت حق ہے اس کا فرما برداری اس کے حکم سے ہوگی تو رسول کی ہوگی یہ سادی ڈیفینیشن ہے اسلام کی اور یہ سادہ تعریف ہے مسلک اور منحج اہل حدیث کی تُم تُم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اور جنگر ترمیز ویژیویی نیوازنی ایک مجل کی تو رسول کی اور جنگر بایی